آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا نو مائے کے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کا عدالتی فیصلہ خلد ادم قرار دے دیا ہے دو رکھنی بنچ نے بانی چھرمن پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے سریعے عدالت فیشی کا حکومتی نوٹفکیشن بھی خلد ادم قرار دے دیا دوران سمات سے عدالت نے ریمارکس دیئے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے جب تمام آلات جیل میں ہیں تو پھر جوڈیشل کسٹیڈی میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس انوارالحق پننو نے مشتمل دو رکھنی بنچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا ان درخواستوں میں جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک پیشی کے نوٹفکیشن اور جسمانی ریمانڈ دینے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا سمات کے دوران دور اکنی بنچ نے ریمارکس دیئے کہ جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا پروسیکیٹر جنرل نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو تو خود فوٹو گرامیٹک اور آڈیو سونک ٹیسٹ کرانے تھے اس لیے جسمانی ریمانڈ لیا گیا دور اکنی بنچ نے حیرت کا اظہار کیا کہ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی تو پہلے ہی قید میں ہیں دور اکنی بنچ نے باور کرایا جیل میں بغیر ریمانڈ کے ٹیسٹ کروا سکتے تھے تمام علا جیل میں ہیں تو پھر جوڈیشل کسٹیڈی میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں دور اکنی بنچ نے استفسار کیا کہ وہ کون سے شواہد ہیں جو ملزم سے لینے ہیں اگر لڑکی کو لڑکا کہیں گے تو اسے تسلیم تو نہیں کیا جا سکتا ریمانڈ ایک سیریس معاملہ ہے یہ مزاق نہیں عدالت نے پروسیکوٹر جنرل پنجاب کو ہدایت کی کہ بانی پی ٹی آئی کے تقریر کا ٹرانسکرپ پڑھ کر سنائیں دور اکنی بنچ نے استفسار کیا کہ بتائیں کہ اس تقریر میں ایسا کیا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے بنچ کے دوسرے رکن جسٹس نوارلہ کنو نے ریمانکس دیئے کہ جو پڑھ رہی ہیں تو جن بنتا ہے یا اگر وہ ہم لوگ کو لیڈ کر رہے تھے تو بھی کیس بنتا ہے عدالت نے ریمانکس دیئے سب کچھ خود پڑھ کر سنائیں وہ نہیں پڑھیں گے پھر رات کو پروگرامز میں بیٹھ کر کہتے ہیں عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا